اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک الکلائٹ سے ہے الکلائٹس جو ہوتے ہیں یہ ایسے پلانٹس ہیں جن کے میڈیسنل بھی ہیں اس ویل ایسے جو ہیں پوائزنس بھی ہوتے ہیں کچھ پوائزنس ڈرکس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کے میڈیسنل کیوسیز اگر بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم ان کو جو ہے میڈیسنل پلانٹس کے اندر ہی سٹوڈی کرتے ہیں تو الکلائٹس ہوتے ہیں اگر الکلائٹس کے بات کریں تو اگر ہم جو کافی لیتے ہیں اس میں کیفین ہوتا ہے وہ بھی الکلائٹ ہوتا ہے ٹی کے اندر بھی الکلائٹس پائے جاتے ہیں تو یہ الکلائٹس ہوتے ہیں موسٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ نارکوٹکس اور سیڈیٹیو ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے اور بھی میڈیسنل یوز ایل ایس ویل ایس جو ہے یہ پوائزنس بھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو پوائزنس ایفیکٹ ہوتا ہے الکلائٹس کا وہ ہماری نرویس سسٹم پر ہوتا ہے یہ نرویس سسٹم کے جو سسٹم ہے اس کو بالکل بلوک کر دیتا ہے اس کے علاوہ نرویس کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے پہلے کچھ الکلائٹس ہم سٹیڈی کر چکے ہیں آج ہمارے پاس جو لاسٹو الکلائٹس ہیں ان میں ایک ہے ہائیوسائمس لیو میڈیسنل بھی ہے اور پوائزنس بھی ہے اگر پوائزنس کے بات کریں تو یہ جو ہے بہت ایک تو یہ پلانٹ انڈینجرڈ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کیسے پلانٹ ہوتے ہیں کہ جن کی یعنی کہ ہم دو طرح ایک چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایک سٹینٹ پلانٹ وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر جو ہے یعنی کہ آپ کی ورڈ جو ہے دنیا سے بلکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایک سٹینٹ کہلاتے ہیں اور انڈینجرڈ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جن کی کچھ سپیشیز اور کسی کچھ علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ پلانٹس کہلاتے ہیں انڈینجرڈ تو الکلائٹس کے اندر جو ہائیوسائمس لیو ہے انڈینجرڈ پلانٹ ہے اس کو سیننم جو ہے اس کی کروسانی اجوائن اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کا بیالوجیکل نیم دیکھیں بوٹینیکل نیم تو یہ کہلاتے ہیں ہائیوسائمس نگر جو ہے ان کا بوٹینیکل نیم ہوتا ہے فیملی اس کی سولینیسی ہے کیمیکل کونسٹوینٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں ہائیوسائی امائن اور ہائیوسین یہ دو کیمیکلز جو ہیں یہ الکلائیس ہائیوسائمس لیو کے اندر پائے جاتے ہیں پردر یہ کیا ہوتے ہیں کہ سموت مسلس ریلیکسنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کے میڈیسنل یوزز ہیں جو ہے یہ مسلس ریلیکسنٹ کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں سیڈیٹیوز ہوتے ہیں نینڈاور ہوتے ہیں نورکورٹکس نشاور بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مائیڈیٹک جو ہیں یہ ان کے خصوصیات ہوتی ہیں اس تھما میں ہم اس کو دما میں استعمال کرتے ہیں اور سی این ایس سٹیمولینٹ کے طور پر بھی ہوتے ہیں آپ کے جو سینٹرل نروی سسٹم میں اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو تھک کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اور کف خانسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نرویس ڈیس آرڈر اس کی وجہ سے پریڈیوس بھی ہوتے ہیں اور یہ نرویس ڈیس آرڈر کو کیور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سٹمک میدے میں جو پین ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہائے سائمس نگر جو ہے یوز کیا جاتا ہے سیکنڈ ڈرگ ہے ہمارے پاس بیلیڈونا اور اس کو ڈیکھ ہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پوائزنس بھی ہے بہت زیادہ یہ پوائزنس ہوتی ہے بیالوجیکل سورس کیا ہے کہ اس کے جو ہے ڈرائیڈ لیٹس اور پلاورنگ ٹاپس لیے جاتے ہیں جو ہم میڈیسن کے طور پر ڈیوز کرتے ہیں ڈرائیڈ لیف سوتے ہیں اور فلاورنگ ٹاپس ہوتی ہیں اور نام کیا ہے اس کا بیالوجیکل نیم اس کا ہے اٹروپا بیلیڈونا اس کو کہا جاتا ہے اٹروپا بیلیڈونا فیملی اس کی بھی سولینیسی ہے اور اس کے اندر جو کیمکل پائے جاتے ہیں وہ اٹروفین ہوتے ہیں اور ہائیو سائیمین یہ دو اس کے اندر کیمکل پائے جاتے ہیں سیم اسی طرح جو ہے اٹروپا سوری ہائیسائیمس کی طرح یہ بھی مسل ریلیکسنٹ ہے مٹ یہ ریسپائیری ٹریک جو ہوتا ہے آپ کا جو نظام تنقص ہوتا ہے اس کے مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نورکوٹیک ہے سیڈیٹیو ہے اور انٹی سپازم ہوتے ہیں مسلس میں جو کچاؤ پیدا ہو جاتے ہیں سپازم ہو جاتے ہیں اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں نرویس سسٹم اگر ہم اس کے ڈرابیکس یا پویزنس افیکٹ دیکھتے ہیں تو یہ نرویس سسٹم جو ہے اس کو بلوک کر دیتا ہے ہرٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے بلیڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے پردر جو ہے کچھ لیڈیز جو ہیں اٹلی کی جو لیڈیز ہیں وہ ان کو بیلا ڈونا کے جو جوس ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں کیسے اپنی بیوٹی کرتے ہیں کہ ان کے جو پیوپل ہوتے ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو اپیرنس ہوتی ہے وہ ان کی بہتر لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے بیلا ڈونا کے جو جوس ہے اس کو استعمال کرتی ہیں اور اس کے میڈیسنل پوائزنس جو ہے سب سے زیادہ جو پوائزنس ہے جوس ہے وہ کیا ہے کہ یہ نروی سسٹم کو ٹوٹلی جو ہے وہ بلوک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں موسیقی